گل صاحب یہ لوڈ شیڈنگ ایک بڑا ایشو ہے گرمی بہت زیادہ ہے پہلے یہ ذرا سمجھائیں یہ کیوں ہو رہی ہے ہو یہ لوڈ شیڈنگ اس طرح سے میں بتاتا ہوں جی میں بتاتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے اور ہمارا ریلوے کا نظام ہے ہمارا پوسٹ آفس کا نظام ہے ہمارے اور بہت سارے ہمارا پٹواری کا نظام ہے یہ سارے نظام جو ہے وہ ابھی تک کوئی انیسویں صدی میں ہیں کوئی بیسویں صدی میں ہیں اکیس میں کوئی نہیں ہے ایون آپ ہمارا ریڈیو کا نظام دیکھ لیں پاکستان ٹیلیویشن کا نظام دیکھ لیں تو یہ تمام جو ادارے ہیں یہ کوئی انیسویں صدی میں بیٹھا ہوا ہے کوئی اٹھارویں میں بیٹھا ہوا ہے اور انیس وقت میں بیس وقت میں ایکیس وقت میں کوئی نہیں ہے اب جو آپ کے عام ناظرین کے سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے گھر میں جنریٹر لگایا ہوا ہے آپ کی بجلی بند ہوتی ہے جنریٹر آن کرتے ہیں تو آپ کے چند سیکنڈز کا یا ایک منٹ کا ڈیڑھ منٹ کا دو منٹ کا فرق آتا ہے اور وہ بجلی آ جاتا ہے اب میری انڈرسٹیننگ یہی تھی جب تک کہ جب سردیوں میں ایک دفعہ فیلئر ہوا تھا بہت بڑا آپ کو یاد ہوگا اور اس ٹائم میں نیشنل گریڈ میں تھا تو مجھے یہی لگتا تھا عام سارف کے طور پر کہ بجلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتی ہے اس چیز کو فکس کر کے تو اس دن میری یہ سمجھ آئی کہ جو پاکستان کے اندر سٹرکچر لگا ہوا ہے جو ٹریلینز آف روپیز کا ہے بلینز کا نہیں وہ اس طرح سے کہ اگر آپ کے میجر ٹرپ ہوتا ہے تو اس کو ریکاور کرنے کے لیے آپ کو ایک فریکوینسی ہے پاکستان میں الیکٹرسٹی کی جس کو منٹین کرنا ہے اور وہ فریکوینسی ترازو ہے ڈیمانڈ اور سپلائے میں فور اگزیمپل اگر آپ کی ڈیمانڈ ایک دم بہت بڑھ جائے تو پھر بھی آپ کا سسٹم بند ہو جائے گا اگر آپ ایک دم سے بہت پڈیوس کر دیں بجلی تو پھر بھی آپ کا سسٹم ٹرپ ہو جائے گا تو جب یہ انفرچنیٹلی جیسے میں نے آپ کو کہا ریلوے کا بھی پرانا بوسیدہ نظام ہے ہمارا اسی طریقے کا بوسیدہ نظام ہمارا یہ ہے اب آپ کہیں گے اس کو فکس کریں یہ تین میں پانچ میں دس میں فکس ہونے والی چیزیں نہیں ہیں یہ بہت لمبا عرصہ ان کو لگنا ہے آپ کر رہے تھے نا کہ آپ اس نظام کو جب میری آپ بات نہیں سننے کیا آپ بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں بات سننی تو تھا کہ بھئی اس سسٹم کو آپ نے ٹھیک کر رہے ہیں میں آپ کو ہوتا ہے کہ جب بجلی آپ کی ٹرپ ہوئی تو عام سارف کو یہ سمجھ آنی چاہیے جب یہ سردیوں میں بھی ہوئی تھی تو تین دن لگے تھے دوبارہ سسٹم کو نورمل آنے آپ کا اگر فور ایکزمپل کہیں پہ بجلی گھر ہے اس کو آپ انرجائز کرتے ہیں تو وہ چھوٹا جنریٹر نہیں ہے جو دو گھنٹے چار گھنٹے میں انرجائز ہوتا ہے اس کو انرجائز ہونے میں کوئی چوبیس گھنٹے اٹھارہ گھنٹے لگتے ہیں آپ کا جو نیوکلئر پلانٹ ہے اسے انرجائز ہونے میں ویکس لگتے ہیں جب ایک دفعہ وہ بند ہو جائے تو دوبارہ اسے سٹارٹ کرنے میں ویکس کا ٹائم ہوتا ہے ابھی ادھر مسئلہ کیا ہے ادھر مسئلہ یہ بجلی ہے مگر ترسیلاتی نظام ہے اس کا پرابلم ہے آپ کے جو بجلی کا جو ہائیڈرو تھی اس میں ٹربل آیا بجلی ہے نہیں کی بات نہیں ہے وہ تو بجلی ہے لیکن بجلی وہ چوبیس گھنٹے اگر آپ چلائیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ پیسے دینے پڑیں گے وہ بند پڑے نا بہت سارے پلانٹ جن کی آپ حضورت نہیں یا اس کپیسٹی پر نہیں چلے آپ کا وہ ہائیڈرو نیچے گر گیا ایک دم سے آپ اس کو ریوائیو کیا آج آپ کے صرف پانچ سو میگا وارٹ کی شورٹج ہے کال آپ کے گیارہ سو کی تھی اور کال آپ کی کوئی شورٹ نہیں ہوگی ہم سر پلس میں ہوں گے تو یہ تین دن یا چار دن کا جو ٹائم گزرا ہے یہ وہ ٹیکنیکل ٹائم ہے جس کو آپ تنقید تو کر سکتے ہیں حکومت پہ لیکن یہ ٹائم لگنا ہی لگنا ہے یہ تین چار دن بعد اب ٹھیک ہو رہا ہے آپ یہ سمجھے کہ جنریٹر سٹارٹ کرنے میں کل سے یہ کوشیڈنگ نہیں ہوگی جی انشاءاللہ جیسے پہلے ہم معمول پہ تھے دیکھیں کچھ علاقے جو بہت دور دراز کے ہیں وہاں ریکاوری کی لوٹ جہاں بل نہیں پے کرتے وہ پہلے بھی ہو رہی ہوتی تھی وہ نون میں بھی ہو رہی تھی پیوز پارٹی میں بھی ابھی بھی ہو رہی ہو گی ریکاوری کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر لوگ بل نہیں دیتے لیکن جیسے آج سے ہفتہ پہلے لوٹ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی کل دوبارہ ہم اس کے معمول پہ ہوں گے اور یہ پیور ٹیکنیکل پرابلم ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ بجلی موجود نہیں ہے یہ تو ٹرپ ہو سکتا ہے کبھی بھی آ سکتا ہے یہ ٹربل آ سکتا ہے مجھے جانے ہیں میرا دوسرا شو ہے چلیں سر اس سوال کا پھر جواب آپ دیتے جائیں یہ بجلی والے معاملے کے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے سر بجلی والے معاملے پہ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ miss management in my view آپ کے پاس power capacity ہے اور آپ manage نہیں کر پاتے like everything else in this government they can't manage any damn thing i'm sorry so if they can't manage then obviously یہ ہی ہوگا اور load shedding ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے we are in this was the peak of summer آپ کے dams full ہیں آپ کے ساری چیزیں full ہیں so what is triggering load shedding right now capacity آپ کے پاس ہے یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس fuel نہیں ہے یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس gas نہیں ہے then i don't know what is this miss management کے power نہیں ہے اچھا وہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ technical issue ہے اور یہ تین چار دن کا ایک period ہے جس کے اندر یہ ہونا ہے وہ یہ میں بتا رہا ہوں technical issue is miss management اچھا کیوں کہ گل صاحب یہ manage نہیں کیا جا سکتا اچھا اب اگر کوئی motor جل جائے turbine جل جائے تو یہ miss management ہے مطلب کیا جائے وہاں پر کیا plug جو ہیں وہ مانوی والا صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دی جائیں کہ اب آپ بجلی پر ڈیوز کریں اچھا ایک turbine ہے اس کی motor پیچھے سے جل گئی ہے اور آپ کا ملک ایسا نہیں ہے میں نے دوبارہ آپ کو کہا کہ آپ کے پاس وافر resources ہیں اچھا جو آپ کے پاس آپ کے IPPs ہیں جو private بجلی کر رہے ہیں وہ جتنی آپ کو بجلی سسٹم میں میں نے دوبارہ بتایا demand and supply frequency رکھنی ہے آپ کے control میں نہیں ہے آپ یہ نہیں کہ زیادہ بجلی بنا کے سسٹم میں ڈالی جائیں وہ trip ہو جائے گا سسٹم اس بات کو سمجھئے 49 پہ آپ نے اپنی ہماری 49 ہے جو ہماری national frequency ہے 49 کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے 10 مегا وارٹ produce کی ہے تو آگے consume بھی 10 مегا وارٹ کرنی ہے اگر آپ 20 مегا وارٹ produce کر رہے ہیں اور آگے consume آپ 2 مегا وارٹ کر رہے ہیں تو آپ کا system trip کر جائے گا آپ نے اتنا produce کرنا اتنا consume کرنا جب بیچ میں سے کوئی چیز جلتی ہے جیسے آپ کے گھر میں motor جلتی ہے دوسری چیزیں جلتی ہیں تو وہ trip ہوتی ہے بجلی اب میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جو بہت ہی ترقی آفتہ ملک ہیں ان کی ساری technology نہیں ہے ہماری ساری technology جیسے railway کی نہیں ہے اس کی نہیں ہے یہ issue کبھی بھی ایک motor جلنے کا issue ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کمی ہیں کل یہ پوری ہو جائے گی اور کل آپ واپس کل واپس اس میں چلے جائے کوئی ایسی چلے نہیں ہوگی یہ تو اچھی خبر سنا رہے گی لیکن opposition ہے ہر چیز پر سیاست کرنی ہے تو یہ ان کا بلزیز کل سے ملک صاحب load shedding نہیں ہوگی مطلب بجٹ پر تنقید کرنے کی بجائے عام طور پر ان دنوں میں حکومتوں پر بجٹ پر تنقید ہوتی ہے ان بچاروں کو جلیوی motor ملی اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں جی ملک صاحب موٹر کل ریپیئر ہو جائے گی باہر آجو بجٹ تے گل کر لو ملک صاحب سر کہہ رہے ہیں جلیو موٹر کا معاملہ ہے آپ اسے بد انتظامی اور نجانے کیا کیا کہی جا رہے ہیں سر نہیں نہیں دیکھیں میں نے کبھی ایسی منطق سنی نہیں بار کیف جو ڈاپ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کی افلاح ہوگی obviously گورنمنٹ کے cabinet میمبر بھی ہیں بڑے امپورٹن پورٹفولیو ان کے پاس ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ اقلاع دی گئی ہو لیکن غالباً غلط دی گئی ہوگی کیونکہ جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوڈ منیجمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کی کپیسٹی جو ہے آپ اس کے جتنی آپ پاس کپیسٹی ہے آپ اتنی جنریٹ نہیں کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے پورے جو پاور آسز ہیں فل کپیسٹی بھی آپ ان سے جنریٹ نہیں کر رہے آگے دے نہیں پا رہے تو آپ لوڈ منیج کر رہے ہیں سمپل بات ہے اب ٹربائن جبی ہے یا آپ کے پاس نہیں ہے گیس نہیں ہے جو بھی ماندو صاحب اللہ صاحب کہہ رہے تھے ملک صاحب کپیسٹی کے حوالے سے تو یہ آپ پر تنقید کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ بجلی جو ہے وہ ہمارے پاس آگئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کی ایکانومی ابھی یہ کہہ رہے ہیں ایک دین کر رہی گورنمنٹ کہ ہماری فور پرسنٹ پہ گروت ہوگی تو پھر یہ جتنی کپیسٹی کا کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سرپلس صاحب اتنا نہیں کہا پائیں گے اگر یہ ون پوائنٹ ایٹ پہ گرو کر رہے تھے تو ان کی استعمال تھوڑی تھی اب اگر یہ چار پہ گرو کر رہے ہوں گے تو ایکانومی اگر چار فیصد پہ گرو کر رہی ہوگی تو بجلی کی کپیسٹی کا کمن سنس کی بات ہے اس کے لئے کوئی بڑی زیادہ اس کی ان ڈیپٹ بیلز نہ بھی پتہ ہوں پورے پاور جنریشن تو بیسک انڈسٹیننگ کی بات ہے اگر فائیس پوائنٹ ایٹ پہ گرو کر رہی ہوتی تو لازمی بات ہے کہ اس پہ آپ کو زیادہ مس مینجمنٹ جب آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں ملک صاحب یہ let's just for the sake of argument یہ جب آپ کہتے ہیں کہ مس مینجمنٹ تو کس چیز کی مس مینجمنٹ آپ کو جہاں وہ نظر آتا ہے دیکھیں نا انہوں نے ٹائم لی ٹائم لی انہوں نے پرسیوز نہیں کیا کہ یہ ایک دن اتنا سپائی کھائے گا اور اس کو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو پروپرلی منج کرتے ٹائم سے اور جہاں پہ بیسکی کی جنریشن پوری ہونی چاہیے تھی اس کے فیولز وزیرا پورے رکھیں اب بار کے آپ یہ فکس نہیں کر لیں گے اگلے دو تین دن میں صلاحیت اتنی ہے جو پیدا کرنا ان کی صلاحیت ہے اس میں بھی ہمیں کوئی شاعت نہیں ہے کل سے غالبا آج بہتر ہوگا آج سے کل بہتر ہو جائے گا کیا لیکن یہ دو تین دن اس تر تیلیس اور میں آپ کے پروگرم کی وساطت سے ایک بڑی امپورٹن بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں گو وہ آپ کے پروپک سے ہٹکے ہیں میں آج اپنے حلقے میں ہوں یہاں پہ چتر تالیس چتر تالیس ڈگری ٹیمپریچر میں سکولز کے اندر ایک آہو پکار ہے لوگ بچے اس کرمی کے اندر ٹیچر تو کہیں باہر نکل کے پانی کے گلاس بھی پی سکتے ہیں یا کسی سائر بچے محصوم جو نفسری سے آن ورڈ کلاسز میں ایک جہاں گورنمنٹ سکولز ہیں یا باقی بھی کئی کلیشن تو نہیں ہوتے تو آپ خود امیدن کریں کہ تر تالیس چھتالیس ڈگری درجہ احرارت ہے اور اس کے ساتھ بجلی بھی ایک عذیت ناک دو تین دن سے صورتحال ہے تو یہ تو جب ان کو سوچنا صحیح یہ تھا کہ اتنے ہوت ویدر میں سکولز کے کھوڑنے کا مقصام تو پہلے تھا مشکل بھی ہوگی لیکن بھر کیس اس کی کوئی پلاننگ ہونی صحیح یہ concern ہے سکولز والا میں بجلی والے ایشو پہ آتا گل صاحب یہ مس مینجمنٹ جب کہا جاتا تو اس کا part یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آنے والے دنوں میں چار پانچ مسئلے ہونے ہیں یا استعمال اس طرح سے بڑھ سکتا ہے تو کیا وہاں پر اس میں بہتری اندازہ لگایا جا سکتا تھا دو چیزیں میں آپ کو کوئی بتاتا ہوں میں نے کہا کہ میں ایک عام سارف کے طور پر جب یہ جنیوری میں شاید بریک ناؤن ہوا تو مجھے نہیں پتا تھا بجلی کا میکمان کیسے کام کرتا ہے اس دن جب میں نے نیشنل گریڈ میں دیکھا تو میرے لئے بہت ساری چیزیں نئی تھی یہ frequency کتنی دیر لگتی ہے کیسے آپ گریجولی انرجائز پورے کنٹری کو کرتے ہیں اسلامباد کو بجلی دیتے ہیں پھر آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ لگتا آپ اگلے شہر بھیجتے ہیں جیسے پڑیوز ہوتی آپ ویسے آگے بجلی کو چلاتے ہیں جیسے جیسے بیجلی گھر موٹر جلتی بجلی گھر ہیں یہ ایک جنریٹر کی کام نہیں کرتے کہ آپ نے آن کیا تین منٹ بات بجلی آگی ان کے اندر فیول ڈالا جاتا ہے ان کو سیٹ کیا جاتا آپ سمجھ رہے بگر ٹائم لگتا ہے اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے کہ ایک بڑی مشین چلانے کے لیے پلانٹ ہے سیمٹ کا اس کو چلانے کے لیے آپ کو پتہ شگر مل چلانے کے لیے ایک ڈیڑھ ہفتے کا ٹائم اس کے بعد کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے مل کا ایک یونٹ آن ہوتا ہے دوسرا ہوتا تیسرا ہوتا ہے تو اسی طرح سے بجلی گھر ہے وہ ایک سٹرکچر ہوتا کیوں ملک صاحب فرما رہے جو یہ چھوڑ کے سسٹم کہ بجلی تو بہت پڑیوز کر دی ڈسٹیبیوشن نہیں دیکھے گئے اکیس ہزار کی ڈسٹیبیوشن دیکھ گئے تھے آج ہم نے ستر ارب لگا کے چار ہزار ڈسٹیبیوشن میگا وارڈ چار ہزار کی ایڈ کر دی نہیں کرنی پڑے گ اب دوسری بات انہوں نے گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ٹیکنیکل فال چھوڑ کے ویسے لوڈ شیڈنگ نہیں انشاءاللہ نہیں ضرورت پڑے گی جن ایریاز میں میں نے دوبارہ کہا ریکاوری وہ ایک جہاں پہ ریکاوری نہیں ہوتی جہاں لوڈ مینجمنٹ کرنا پڑتا وہ ریکاوری کی وجہ سے چوری ہوتی بجلی دوسری چیزیں اچھا واپس آتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ایکانومی گروہ کر رہی ہوتی اتنے پرسنٹ پہ یہ تقریباً ان کے مطابق ساڑھے چار پونے پانچ پہ یہ ایکانومی چھوڑ کے گئے ایوریج اگر یہ چھے پرسنٹ پہ گروہ کر رہی ہوتی نا میں اگلے پانچ سال چھے سال اتنی بجلینی چاہیے جو یہ پہلے ہی کار خانے لگا گئے ہیں ان سے پوچھیں پانچ سال ان کے پیسے کیوں دے رہے ہیں ہم جب سے بغیر استعمال کیے ہوئے ارمو روپے اور اگر یہ ضروری تھی پانچ سال کے بعد تو یہ دو سال بعد یہ کار خانے لگانے شروع کر دیتے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھے پرسنٹ پہ بھی بڑھنی تھی ان کی ایکانومی چھوڑ کے تو یہ چار پرسنٹ پہ گئے اور دوسرا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر فور ایکزیمپل اس میں یہ میرا گھر ہے یہ میرا ملک ہے اس کے اندر جتنی ایکنومک ایکٹیوٹی ہوگی وہ جی ڈی پی دکھائے گی ٹھیک ہے نا آپ کی جتنی ایکنومک ایکٹیوٹی اس سے آپ کی گروت ریٹ آ رہا ہے اور یہ ایک نلکہ لگا ہوا ہے جہاں سے میں پانی نکالتا ہوں یہ جو ایکنومک ایکٹیوٹی وہ یہ پانی سمجھ لیں تو میں پہلے نلکہ گھیڑتا ہوں اس میں سے تھکتا ہوں پھر وہ نکال کے ڈالتا ہوں تو یہ بھی ایکنومک گروت ہے دوسرا طریقہ یہ کہ یہ آپ کا پانی ہے میں آپ سے ادھار پکڑتا ہوں یہ میں انڈیلتا ہوں اس کے اندر ایکنومک گروت بڑھ گئی ادھر یہ چار پچھے پرسنٹ ہوگی کرزے لیں گرین ٹی گرین ٹی میں نے اسی لئے ڈالا آپ اس کے اندر پانی ڈالتے جائیں یہ ایکنومک گروت ہے آپ کے فنانشل انپوٹ دے رہے آپ کی اسے کرزے لے کے ڈالتا ہوں آپ کل کو لے کے نہیں جائیں گے یہ واپس کرزے نہیں ہوں گے اس میں آپ کی شامل ہم نے جو ایکنومک گروت دی ہے جو یہ دیکھے گئے تھے پیپلز پارٹی نے جو ایکنومک گروت دی تھی میں آپ کو دو تین نمبر دے دوں ان کو کلیر ہو جائے پیپلز پارٹی کی جو ایکنومک گروت تھی اس میں پی ایم ایل کہہ رہی ہے کہ فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہم نے گروت دی جس سے انہوں نے ان کی ایوریج جو تھی انہوں نے ستاون لاکھ جابز کریئٹ کی فور پوائنٹ ایٹ پرسنٹ گروت تھی پیپلز پارٹی کی تری پوائنٹ فائی پرسنٹ گروت تھی انہوں نے ستر لاکھ جابز دی تو پھر گروت تو پیپلز پارٹی کی کام تھی مگر جو اور ان کی زیادہ یہ ان کے نمبرز ہمارے نمبرز نہیں ہیں یہ ان کے اپنے زبانے کے نمبرز ہیں ہم نہیں دے رہے جو نمبرز انہوں نے ہمیں بتائے دونوں پارٹیز نے وہ بتا رہا ہوں گروت ہوتی ہے سسٹینبل کہ آپ اس گروت کو کیسے کر رہے ہیں مثلا میں ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو ابھی میں صرف آخری آخری آرگومنٹ آپ کو کر رہا ہوں آخری آرگومنٹ کر رہا ہوں اس ٹائم جو دنیا کی تمام بڑی اکانومیز ہیں مثلا انڈیا ہے اس کی آٹھ پرسنٹ گروت تھی جب نون کی چار پرسنٹ ساڑھے چار پرسنٹ تھی ڈبل تھی ہم سے اس ٹائم جو انڈیا ہے اس کی گروت جو ہے وہ مائنس سیون پرسنٹ ہے جس کی آٹھ ہونی تھی اس کا مطلب پندرہ پرسنٹ کا آج مائنس سیون ہے اس کا مطلب انڈیا کو پندرہ پرسنٹ گروت کا نقصان ہوا پاکستان کی چار ہے تو ڈالیں اس میں پندرہ ہوئی برابر کیونکہ ہم نے بھی انہی نامساد حلات میں کی تو ہماری گروت تو یہ آٹھ دس بارہ پرسنٹ کے برابر ہے بڑھ سر آج شاکرنیز نے کہا ہے کہ اب اس کو گروت کو سسٹین کرنا ہوگی یا نہیں ہوگی گروت بھی ہماری وہ ہے بھی آپ بریک کے بعد اوپر بھی ہے لیکن فار ایگزیمپل آپ کرزہ لے کے اپنے سسٹینبل ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کرزہ لے کے اورنج ٹین بناتے ہیں تین سو رب کی آج ہم ایمل ایمل ون بنانا شروع ہوئی دیتے ہیں سڑکے بنانا شروع کر دیں دے کرزے پہ گروت تو اوپر نظر آئے گی ایکٹیوٹی بریک کے بعد بریک کرتے ہیں